موسیقی اسلام علیکم ایوریون مائنم از ہنا آپ دیکھ رہے ہیں ہنا فورٹ سیکریٹ اینڈ ہیل پینیفیڈ چینل ہر ہی میرچوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس میں آج ہم ڈیفرنٹ مسالہ ڈالیں گے جس سے اس کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے ایک دفعہ آپ اس طرح سے بھی بنایئے گا بہت ہی زبردست لگتا ہے کھانے میں ایک دم آسم اور یمی لگتی ہے اور بہت ہی سپائسی یہ بنتی ہے اس کو بنانے کے لیے صرف دو انگریڈینز کی ضرورت ہوتی ہے چلتے ہیں ریسپی بنانے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بناوں گی گرین یعنی ہری میرچیں اور اس کو بنانے کے لیے میں نے کون سا مسالہ لیا ہے آج میں نے لیا ہے اچار گوشت کا مسالہ تو اس رہا سے آپ بنایئے گا بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں اور ایک دم آسم لگتی ہے اسے بنانے کے لیے صرف دو انگریڈینز کے ضرورت ہے ایک میں نے لیا ہے اچار گوشت کا مسالہ ٹو ٹی سپون اور دو میں نے ہری میرچیں لیے ہیں اور یہ میٹھی والی مرچ ہے اور کافی لمبی بھی ہے یہ میٹھی مرچ ہوتی ہے تو اس لیے اس میں سے بیج نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم کٹ لگائیں گے اور اس میں ہم مسالہ بھریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے اور اب میں اس میں مسالہ بھڑ لوں گی جی میں نے مسالہ بھڑ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سے بیج نکالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میٹھی مرچ ہے تو بیج نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں میرچوں کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تو کسی بھی پین میں آپ ڈال کے فرائی کر سکتی ہیں یا پھر آپ تبے پر بھی اس کو فرائی کر سکتی ہیں اوپر آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تو فرائی کرتے ہیں جی میں نے ایک پین لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کیا ہوا فلم کو میں نے اون کر دیا ہے یہ جب خوشک ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آئل جی پین جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آئل جس سے ہم چاوال کھاتے ہیں وہ والا ہم ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے اور اس میں ہم مرچوں کو رکھ دیں گے اور بالکل آنچ کو ہم نے ہلکا رکھنا ہے اور ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو ہلکا ہلکا ایک طرف سے ایک منٹ دوسری طرف سے دوسرا منٹ اس کو ہم نے ہلکا سا اس کو فرائی کرنا ہے ایک منٹ ایک طرف سے اور ایک منٹ دوسری طرف سے تو بلکل آنچ کو اپنے ہلکا رکھنا ہے اگر آپ نے آنچ کو تیز کیا تو یہ جل سکتی ہیں تو ایسا خرقس نہیں کیجئے گا بلکل زیرو آنچ اور بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے جی ایک طرف سے میں نے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اور میں اس کو دوسری طرف سے ہلکا سا اس کو فرائی کر لوں گی میں نے اس کے سائیڈ چینج کر دی ہے تو اس کو میں کور کر دوں گی پھر ایک طرف سے ہم نے دوسری طرف سے اس کو کرنا ہے جی دوسری طرف سے بھی میں نے اس کو ایک منٹ جو ہے وہ فرائی کر لیا ہے تو اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اور آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی میں نے ریش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مرچیں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے بنانی ہے ایک دم آسم لگتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست یہ مرچ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے آپ کو دوسری طب سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ تیار ہوئی ہے اور مسالہ اندر کتنا زبردست سے پک چکا ہے اور بہت ہی زبردستی یہ ریسپی ہے ایک دفعہ اگر آپ ٹرائے کر لیں گے تو آپ بار بار ٹرائے کریں گے تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور بنانا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹس دیجئے گا ہنا فور سیکریٹ کو سبسکرائب کیجئے گا ہنا فور سیکریٹ چینل میں ہمیشہ میں آپ لوگ کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسپیز لے کر آتی ہوں پہلے بھی میں کئی جو اس ٹائپ کی ریسپیز بنا چکی ہوں لیکن اس میں مسالے تھوڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کے تھے اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹس دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ تیل دن ٹک کیئر